روح کی حقیقت جو کھلی تو پتہ یہ چلا کہ روح کا تعلق انسان کے جسم میں بعض جگہوں سے خاص ہے اور کچھ جگہوں باقی ساری جگہوں پر عام ہے جو روح کا تعلق ہے نا وہ بعض جگہوں سے خاص ہے اور پورے جسم کے ساتھ اس کی مثال ایسے سمجھیں یہ لائٹ جل رہی ہے تو لائٹ کا تعلق پورے اس کمرے کے ساتھ عام ہے لیکن جہاں بلب ہے وہاں کے اوپر وہ خاص ہے ایسی ہے نا جو انٹینسٹی وہاں ہے وہ باقی جگہوں پر تو نہیں ہے وہاں سے اوریجنل ہو رہی ہے نا تو بلب جہاں ہے وہاں تعلق لائٹ کا کونسا ہوا اور پورے جسم کے پورے کمرے کے اندر کیا ہوا اچھا جب بندہ دور سے دیکھتے ہیں نا اس کو بلب کئی دفعہ نظر نہیں آتا پورا کمرہ ہی بلب نظر آ رہا ہوتا ہے آپ ذرا دور سے دیکھیں نا کسی کمرے کو تو لائٹیں الگ الگ نظر نہیں آتی ہیں بلکہ ایسے لگتا ہے جہاں پورا ہی ایک روشنی کا فٹبال بنا ہوا ہے ایسے کمرہ جو ہے وہ پورا کا پورا تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ روشنی کا تعلق کمرے کے ساتھ عام اور جہاں بلب ہے وہاں پر تو انبیاء نے بھی یہی بتایاں ان کے نائبین جو تھے مشایخ انہوں نے یہی بات کھولی کہ دیکھو روح کا تعلق پورے جسم کے ساتھ عام اور بعض جگہوں کے ساتھ خاص ہے یہ کیسے بھئی فیزیکلی بھی ایسے ہوتا ہے آپ دیکھیں لوگ انسان کی جسمانی حالت کا پتہ کرنا چاہتے ہو نا تو اس کا ای سی جی کرتے ہیں تو ای سی جی کرنے والے کیا کرتے ہیں بندے کو لٹا دیتے ہیں ایک پک اپ یاں لگا دیتے ہیں ایک یاں لگا دیتے ہیں دو چار یہاں لگا دیتے ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ کہاں کیوں کہ لگا رہے ہیں وہ کہیں گے کہ انسان کا جو نظام کام کر رہے ہیں جسم کا اس کے سگنل جا رہے ہیں تو وہ سگنل پورے جسم کے ساتھ عام تعلق ہے اور چند جگہوں کے ساتھ خاص تعلق ہے ہم وہ خاص جگہوں سے پوائنٹ پک اپ کر کے نہ ہم پورے جسم کی حالت بتا سکتے ہیں کہ کیسے چل رہے ہیں مشایخ نے بھی کہا بالکل اسی طرح انہوں نے بھی کہا بھئی انسان کا جو روح کا تعلق ہے نا وہ جسم کی چند جگہوں کے ساتھ کیا ہے خاص ہے اور پورے جسم کے ساتھ عام اچھا اب انہوں نے کہا کہ انسان کے سینے کے اندر پانچ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں روح کا تعلق خاص ہے تو بھئی ان جگہوں کا کوئی نشاندہی ہونی چاہیے انہوں نے جگہوں کی نشاندہی بھی کر دی اور جگہوں کے نام بھی رکھ دی تاکہ پتہ چلے نا ایک دو تین چار رکھ دیتے تو مشکل ہو جاتی نام رکھ دیئے تو آسانی ہو گئے ٹھیک ہے نا نام رکھنے سے آسانی ہو گئی انہوں نے کہا ابھی پہلا جو ہے نا جس جگہ پر خاص تعلق ہے روح کا اس کا نام ہے قلب اور وہ انسان کے لیفٹ سائیڈ پر ہے جو یہ پستان ہے اس سے دو انگل نیچے یہاں پہ ہے یہاں پر اس کا تعلق ہے اس جگہ کا اس کو کیا کہتے ہیں قلب کہتے ہیں اور دوسرا جو جگہ ہے وہ ہے رائٹ سائیڈ پر بالکل اپوزٹ وہ بھی پستان سے دو انگل نیچے اور اس کا نام انہوں نے روح ہی رکھ دیا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہیں تو ہم سارے کے سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان لیکن مجھے تاشکر میں ایک بندہ ملا اس کا نام ماں باپ نے مسلمان رکھا ہوا تھا ہے تو سارے ہی مسلمان ہوتے ہیں لیکن اس کا نام ماں باپ نے مسلمان رکھ دیا تو اسی طرح روح تو ساری روح ہے لیکن اس جگہ کا نام خاص طور پر انہوں نے لطیفہ روح رکھ دیا چلیں تیسرا جو تھا وہ انسان کے لیفٹ سائیڈ پر جو پستان ہے اس سے اوپر اس کا نام انہوں نے سر رکھا چوتھا رائٹ سائیڈ پر جو انسان کا پستان ہے اس سے اوپر اس کا نام انہوں نے خفی رکھا اور ایک سینٹر کے اندر سینے میں اس کا نام انہوں نے خفا رکھا اب یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے نا یہ ہے ہمارے بزرگوں کا الفاظ کا چناؤ کس نے کیا ہمارے بزرگوں نے جن کو کش کے ذریعے اللہ نے یہ بات بتائی لیکن جو الفاظ انہوں نے چنے وہ قرآن و حدیث سے ہی چنے یعنی قرآن و حدیث سے باہر نہیں چنے قلب کا لفظ قرآن میں روح کا لفظ قرآن میں خفی کا لفظ قرآن میں تو پانچ لطائف کے لفظ تو قرآن میں ہے نا تو قرآنی الفاظ لے کر انہوں نے لطائف کے نام رکھ دیئے یہ قلب یہ روح یہ سر یہ خفی یہ اخفا تو پانچ لطائف انہوں نے کہا انسان کے سینے میں ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر ان جگہوں پر انسان محنت کرے تو ان میں سے ہر ہر جگہ پر اس کو ذکر کا ادراک ہو سکتا ہے ہر ہر جگہ پر یہ پانچوں جگہ جو ہے نا ان کو انہوں نے لطائف کا لطیفہ جو ہے نا یہ باریک چیز کو کہتے ہیں ہنسنے والی بات کو بھی لطیفہ کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بھی لطیفہ اس لیے کہلاتی ہے کہ اس میں ایک باریک سا نکتہ ہوتا ہے جو بندے کو ہنسا کے رکھ دیتا ہے ویسے جس میں باریک کی ہو اس کو لطیفہ کہتی ہے تو یہ ہمارے پانچ لطائف ہیں